منسٹریز کی تعداد کتنی ہونی چاہیے اس کے اوپر بہت سی مختلف رائے ہیں لیکن اگر ہم پاکستان میں اس کی کچھ ریسنٹ پاسٹ میں ایولوشن دیکھیں دیکھیں کہ دو ہزار دو میں جو منسٹریز تھی وہ فورٹی ون تھی اور ڈیویزنز جو تھے وہ فورٹی ایٹ تھے کافی بڑی گورنمنٹ ہے اگر دیکھا جائے ان کی تعداد اکتالس منسٹری ہیں بہت بڑی ہے سائز تو نیشنل کمیشن آن گورنمنٹ ریفارم یہ ان سی جی آر اس کو کہتے ہیں ان سی جی آر اس اس نیشنل کمیشن آن گورنمنٹ ریفارم دو ہزار آرٹھ میں اس نے تجویز کیا کہ منسٹریز کی تعداد جو ہے وہ تئیس کر دینی چاہیے اور ڈیویزنز جو ہیں ان کی سہتے ہیں سو فوری طور پہ تو اس کا کوئی وہ نہیں ہوا لیکن دو ہزار گیارہ میں منسٹریز کی تعداد جو تھی وہ تئیس کر دی گئی by the prime minister so you it was reduced now there are according to the rules of business ROB this is really means rules of business اس میں 30 جو ہے منسٹریز کی تعداد دی گئی ہے اب یہ prime minister کی ثواب دید پہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں لیکن this is what is given in the rules of business اس میں number of central governments ministries average پہ دنیا میں اگر ہم اس کو compare کریں تو دنیا میں ہم نے average اگر اس کا نکالیں تو ہمیں 16 ministries جو ہیں وہ نظر آتی ہیں تھوڑی سی variation plus or minus here کچھ regional variations بھی ہو جاتی ہیں مثال کے طور پہ دس چھوٹے ممالک جو ہیں pacific countries خاص طور پہ جو ہیں چھوٹے ممالک ہیں ان میں دس ministries ہوتی ہیں 220 دس سے بیس کے قریب ministries ہوتی ہیں زیادہ نہیں ہوتی ہیں اسی طرح سے middle اور north america میں بھی کچھ اسی طرح سے جو ہے وہ تعداد پہ جاتی ہے so what we are trying to say is کہ مختلف ممالک کا experience مختلف ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ آپ ministries کی تعداد بڑھیں گے اتنا زیادہ government کے expenditures بھی جو ہیں وہ بڑھیں گے لہٰذا حکومتیں یہ سوچتی ہیں کہ ministries کی تعداد کو تھوڑا رکھا جائے اور efficient رکھا جائے اب دوسرا جو ہے اس میں ہم دیکھیں کہ ایفریکہ میں ان ministries کو اگر ہم compare کریں تو the number of ministries they range from 10 in Botswana to 28 in Nigeria so this is another compare it to Pakistan کے اگر rules of business میں 30 ہے دیا ہو تو دوسرے ممالک جو ہے ان کا experience کیا ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں ساتھ کچھ ممالک میں ساتھ سے پینتیس بھی ہیں اتنا as big as size 11 to 27 in Latin American countries ہیں and from 6 to 16 in pacific countries ہیں so اگر آپ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی آبادی کے حساب سے کیا ministries ہونی چاہیے یا efficiency کے اعتبار سے ministries ہونی چاہیے آپ بڑے ممالک میں بھی دیکھیں کہ لیٹن امریکہ کے ممالک کافی بڑے ہیں لیکن ان میں جو تعداد ہے ministries کی وہ کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے so it's a good comparison and good analysis that needs to be questioned that whether the size of the ministries should be reduced in a country so as to reduce the expenditure so what we see in Pakistan I think you should explore and look at the website of different ministries and find out how many ministers are there actually the size بہت سے جو پورٹ فولیوز ہیں present government میں وہ prime minister کے پاس ہیں for example foreign affairs کا جو ہے وہ کوئی minister نہیں ہے prime minister himself is the is the minister in charge of the foreign affairs